بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپیک ہے کرپ سائیکل جسی ہم سٹریک ایسڈ کا نام میں دیتے ہیں ٹرائی کارباکسلیک ایسڈ کا نام میں دیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کرپ سائیکل سے مراد کے ہے اس کی ڈیفینیشن کو اگر ہم ڈسکس کریں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں دھا ایسی ٹائل کو اے انٹر آسائیکلک سیریز آپ لوگ پہلے گولائکلائسیس کو ٹاپیک پڑھ چکے ہیں کہ جیسے ہی پائیروبک ایسڈ مائٹوکانڈریہ میں انٹر ہونے سے پہلے ایسی ٹائل کو اے میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس میں ڈی کارباکسلیشن کی جاتی تھی کرپ سائیڈ کو رمو کیا جاتا تھا دھا ایسی ٹائل کو اے انٹر آسائیکلک سیریز ایسی ٹائل کو ایک سائیکلک سیریز آف کیمیکہ ریاکشن اینا مائٹوکانڈریہ مائٹوکانڈریہ ہمیں داخل ہونے سے پہلے ایک سائیکلک سیریز میں جاتا ہے جیس کے دوران اکسیڈیشن پروسس اس کمپلیٹ جس میں اکسیڈیشن پروسس کیا جاتا ہے مکمل کیا جاتا ہے یعنی اس میں تمام اکسیڈیشن کا پروسس اسی میں ہی کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے کارباکسلک ایسڈ میں کارباکسلک سائیکل سٹریک ایسڈ یا اسے ہم ٹرائی کارباکسلک ایسڈ بھی کہتے ہیں کیوں ٹرائی کارباکسلک ایسڈ کیوں کہتے ہیں کیوں کہ ان میں تین کارباکسلک ایسڈ گروپ پایا جاتا ہے اس سائیکل میں تین کارباکسلک ایسڈ پایا جاتا ہے اس لیے ہم ٹرائی کا نام جاتا ہے ٹرائی تین کارباکسلک ایسڈ کا نام بھی دیتے ہیں ہی سیٹال کوئنزائم انٹرا سیکلیک سیریز ایک سیکلیک سیریز میں انٹر ہوتا ہے کیمکہ ریاکشن کی ان مائٹو کانڈریوں مائٹو کانڈریوں میں جس کے دوران اکسیڈیشن پروسسس کمپلیٹ کیا جاتا ہے دا سائیکل سٹارٹ سائیکل سٹارٹ ہوگا وینت ایسیٹیل کو جیسے ہی ایسیٹیل کو اے انزائیم کس کے ساتھ ملے گا اکزالو ایسیٹیڈ اکزالو ایسیٹیڈ ایک فور کاربن ایک سیپٹر مالیکیول ہے ایچ سائیکل سب سے پہلے اکزالو ایسیٹیڈ ملے گا دو کاربن والے چار کاربن والا اکزالو ایسیٹیڈ دو کاربن والے ایسیٹیل کو اے کے ساتھ جیسے ہی ملے گا ایک کو اے انزائیم خارج ہوگا اور چھے کاربن والا کمپاؤنڈ وجود میں آئے گا جسے ہم کہیں گے سٹرک ایسڈ لیکھیں جیسے ہی ظاہر کیا گیا ایک دو تین جار پانچ چھے کاربن چھے ایٹم ہیں کاربن کے یعنی سیکس کاربن مالیکول فارمڈ فروم ایسیٹیل کو اے اور ایک زیالو ایسیٹیڈ سے چھے مالیکول والا ایک کمپاؤنڈ بڑنے گا جسے ہم سٹرک ایسیٹ کا نام دیں گے گھر ہم تھیوری میں دیکھیں دہ سیل دہ سائیکل سٹارٹ سائیکل سٹارٹ ہوگا وین دہ ایسیٹیل کو اے سب ایسیٹیل کو اے کمبائن ملتا ہے اوکسالو ایسیٹیڈ تو ریلیز دہ کو اے تو یہ کو اے انزائم ریلیز کرتا ہے وارٹر مالیکول is used وارٹر مالیکول استعمال کیا جاتا ہے ایسیٹیل کو اے اسٹرک اے کاربن کمپاؤنڈ یعنی یہ دو کاربن پر مستمول ہے اور اوکسالو ایسیٹیڈ اسٹرک اے کاربن کمپاؤنڈ اور اوکسالو ایسیٹیڈ کیا ہے کاربن کمپاؤنڈ پر مستمول ہوتا ہے جو آپ سے ملتے ہیں تو فارم سٹریٹ سٹریٹ کی فارم ہے سٹریٹ کو پھر سٹریٹ چین کر دیا ہے ایک کیمیکل سیریز میں یعنی اس میں ایک کیمیکل ریاکشن واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ریاکشن سے گزر کر اپنی آئیسومرائزیشن یعنی اپنی آئیسومر فارم میں تبدیل ہوئے تھا وہ فارمولا سی میں رہے گا یعنی کاربن سکس ہی رہیں گے لیکن میں یہ سٹریٹ سے چینج انٹو آئیسومر فارم اپنی آئیسومر یعنی ملتا جہاں ب möchte فارم ہے آئیسومر فارم میں تبدیل ہوگا یعنی اس سٹریٹ اپنی آئیسومر فارم میں تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد آئیسوسٹریٹ is converted آئیسوسٹریٹ کو convert کر دیا جائے گا کس میں آئیسوسٹریٹ is converted alpha gesundate alpha kito glute rate آئیسوسٹریٹ is oxidize یعنی آئیسوسٹریٹ oxidize ہوگا oxidize ہم بہلے پڑھ چکے ہیں چیپٹر کے سٹارٹ میں کہ کسی بھی ایٹم سے ہائیڈروڈجن کی ریموول اور الیکٹرون کا ریموو ہونا آرکسیڈیشن کہہ لاتا ہے جیسے یہاں سے سٹریٹ آرکسیڈائز ہوا ن ایڈی سے ن ایڈی ایچ ٹو یعنی دو ہائیڈروڈجن ریلیز ہوئے اور ایک مالیکول بھی ریلیز ہوگا پلس بان مالیکول آف کاربن کاربن کا ایک مالیکول اپن ایک سائیڈ کا لargت ہوگا one کاربن ل چیٹ کاربن ایک سائیڈ کی طور پر لست of carbon dioxide is released carbon dioxide کی کماری کول بھی release کیا جائے گا پھر alpha keto clutorate پھر تبدیل کر دیا جائے گا کس میں carbon dioxide کا ملکہ یہاں پہ پھر یعنی 5 carbon والے compound میں پھر alpha clutorate is oxidize پھر alpha clutorate کو oxidize کیا جائے گا یعنی کہ nad سے یہاں پہ جو oxidizing agent ہے nad nad یہ تبدیل کر دیا جائے گا دو electron یعنی دو hydrogen کو receive کرے گا اور nadh میں convert کر دیا جائے گا اور ایک ملکہ کا یہاں پہ بھی دوسرا second carbon یعنی کہ ایک ملکہ اور release ہوگا carbon dioxide کا اسے ہم کہتے ہیں decarboxylation یعنی removal of a carbon dioxide from any substance کسی بھی substance سے ملکہ ملکہ کا ریلیس ہو جائے نا یا کاربن کا ریلیس ہو جائے نا اسے ہم کہیں گے decarboxylation what is decarboxylation the removal of carbon dioxide carbon dioxide کا remove ہو جائے نا from سے any compound یا any substance کسی بھی substance سے compound سے اسے ہم کہتے ہیں decarboxylation یہاں پہ چار four five carbon والے یعنی کہ یہ تبدیل ہو جائے اگر ہم اس کی تھیوری کو پڑھیں the alpha keto glutarate alpha keto glutarate convert is oxidized ہوا یہاں پہ دو hydrogen پیدا ہوئے NADH is produced NADH produce ہوگا to produce the molecule molecule of carbon dioxide is released molecule کا carbon dioxide بھی release ہوگا and converted into sucinate اسے sucinate میں convert کر دے یعنی 4 carbon compound میں convert کر دے this process is complete by the free اور یہ کہتا کہ یہ process complete کیا جاتا ہے by a free energy یعنی GDP GDP GTP کی مدد سے یعنی quinoxene die phosphate کی مدد سے اس میں energy کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ADP ایک molecule phosphate کا جیسے ہی combine ہوگا ADP phosphate کا molecule جیسے ADP حاصل کر گا یہ GTP میں convert ہو جائے گا اور GTP آگے سے جیسے اس کے ساتھ ADP کے ساتھ ملے گی تو یہ energy caring molecule ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ATP میں اس میں ATP یعنی ATP energy پیدا ہوگی تھیوری کہتے ہیں اگر ہم پڑھیں تو this process is complete by a free energy یہ free energy سے complete کہا جاتا ہے used جو استعمال کی تھی to farma ATP ATP پیدا کرنے کے لئے سوسی نیٹ کو اگر ہم convert کریں سوسی نیٹ کو آگے oxidize کر دیا جاتا ہے oxidizing agent کی مدد سے یہاں پہ oxidizing agent ہم بڑھ دیتے نیٹ لیکن یہاں پہ ایک اور oxidizing agent پیدا ہوگا جو کہ سوسی نیٹ سے اسے ہم convert کر دیں گے fumarate کس میں fumarate میں سوسی ریٹ کو ہم convert کر دیں کس میں fumarate کیا کر دیا جاتا ہے سوسی نیٹ is converted سوسی نیٹ سوسی ریٹ is oxidize oxidize کر دیا جائے گا and it is converted into fumarate یہ fumarate میں convert کر دیا دا agent جو agent is used in this reaction is کیا ہوتا ہے وہ agent FAD in cellero FAD H2 FAD H2 کی نسبت FAD ہوگا یعنی یہاں پہ اسیو سین نیٹ سے چار کرمن کام پاؤن سے یہ کیسے تبدیل کر دیا گا ایک فیوماریٹ میں convert کر دیا جائے گا جو کہ اس میں oxidize کیا جائے گا اس agent جو oxidizing وہ استعمال کیا جائے FAD فارم ہے FAD H2 FAD H2 کی فارم میں convert کر دیا جائے گا پھر fumarate fumarate is converted fumarate کو convert کر دیا جائے گا یہاں پہ کس فارم میں mylate the fumarate یہاں پہ ہم دیکھیں the fumarate is converted into malate by adding water یعنی پانی کا molecule add کرتے ہوئے پانی کا molecule fumarate میں کس میں fumarate میں ہم یہاں پڑھیں the fumarate is converted کیا کہہ fumarate is converted fumarate convert the fumarate is converted into malate malate by adding adding water molecule پانی کا molecule یہاں پہ ہم دیکھیں fumarate یہاں پہ بنا تھا fumarate سے یہاں پہ کیا بن جگہ malate یہاں پہ ہم نے پانی کے molecule add کیا اور پانی کا molecule the malate is oxidized malate co pher oxidize کیا جائے NAD to form NADH NAD یعنی دو hydrogen is release کے جائیں now it is convert into oxalo acetate اب oxalo acetate میں convert ہو جائے ان دو hydrogen remove ہوں گے the statement کو ہم دیکھیں the malate is oxidized the two hydrogen removed to form NADH2 NADH2 the result product is the oxalo acetate result product کیا oxalo acetate oxalo acetate اب دوبارہ cycle میں دوبارہ اس cycle کو چلانے دوبارہ پھر یہ اس کے ساتھ دوبارہ convert کر دی جائے گا یعنی acetate کو ایک کے ساتھ ملے گا دوبارہ پھر اس طرح acetate iso acetate سے form oxalo acetate alpha cuto glutarate alpha cuto glutarate so sinite so sinite se fumarate fumarate melate malate se دوبارہ hydrogen کو release کرے oxalo acetate convert جنہی اسی طرح سائیکل سہار رہتا ہے تو this is the most important topic of this chapter اس chapter کو بہت اہم ٹاپک ہے اس میں آیات draw the sketch of the crab cycle تو آپ لوگ نے تمام sketch draw کرنا ہے تمام sketch چانم نمبر کا sketch draw کریں پلاس statement یہ statement ملکھ میں statement تھیوری یہ سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ